ویلکم فرنس سواگت ہیں آپ سبی کا ساوت مونس یوڈیپ چینل پر تو دوستو میں آج آپ سبی کو بتانی والا ہوں ساوت کی دس بڑی نیو ریلیس ہندی دو فلموں کے بعد میں بتانی والا ہوں تو دوستو ان دس بڑی فلموں میں سے آپ کو آٹھ بڑی فلمیں یوڈیپ پر اویلیبل ہے یعنی کہ آپ ان فلموں کو یوڈیپ کے ساتھ نیٹ پر بھی چاہے تو اگر آپ واش کر سکتے ہیں ان فلموں کو اور دو بڑی فلم کی کنفرم ریلیس دیٹ کے بعد میں بتانی والا ہوں تو جی ہاں دوستو ان دو بڑی فلموں میں سے ایک علاوی کنتا پورا مولو بھی فلم بھی سامین ہے جو کی تھیٹرز میں ریلیس ہونے والی تھی لیکن کچھ ایسوس کے قارن اب یہ فلم آپ کو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گی تو کون سے دن یہ فلم آپ کو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گی یہ جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو آئین تک دیکھنے ہوگا اور کون سے فلم آپ کو کون سے نمبر پر دیکھنے کو ملے گی کون سے فلم کیسے یہ سب جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا اور اگر آپ سبی کو یہ ویڈیو پسند نہ آتے تھے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا کی کوئی دوستو آپ لوگوں کے ایک لائک سے بہت سارا موڈیویشن ملتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لئے تو ویڈیو کو لائک کری اگر آپ لوگ اس اینل پر پہلی بار اگر ویڈیو کر رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیگا تو چینلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر ایک دوستو نمبر ایک پر فلم آتی ہے زورز ریڈی ایکشن کرائم تھریلر ڈراما مووی تھی اسمو کلی رون میں سندیپ مادھوا این مسکان این سونیا اسمو کلی سغاز میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو مننے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سب ہی کو ایکشن تھریلر کے ساتھ ایک بہت اچھی ڈراما دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس فلم کو دیفنی لیواز کریں گے دوستو مووی کافی امیزنگ فلم ہے بات کر اس فلم کے آئیم ڈی وی ریٹنگ کی طرف سے سیبن پان وان آف ٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہے زور کے ایک بلوگ وستر کی ریٹنگ مانی جاتی ہے یعنی وہی اس فلم کو آڈینس کے طرف سے بھی کافی اچھی ریسپونڈ ملی ہوئی تھی تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی ہندی ربنگ کی اس فلم کو جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے آرک ایڈی ڈگل سٹوڈیو نے آرک ایڈی ڈگل سٹوڈیو نے اور اس فلم کو سیب ٹائلل کے ساتھی ڈپ کروائے گا تو جی ہاں دوستو یہ فلم آپ کو آج ذرا تیو پر دیکھنے کو مل جائے گا آج ہی کہہ رہا تھی یہ فلم آپ کو آرک ایڈی ڈگل سٹوڈیو کو یوڈیوپ چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی تو یوڈیوپ پر اپیلیبل ہوتی ہے تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر تو لنک کو چیک آؤٹ ضرور کریے گا ڈسکرپسن نمبر دو نمبر دو پر فلم آتی ہے کالی داس زکی دوہ در اٹھرام ریلیزگ ایکشن کرائیم تھرلر ڈراما سسپنس فلم تھی اس موکلی ٹون میں بھرت انڈ انی سیٹی سوریس اس موکلی سرغاز میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو چی ہاں دوستو اگر آپ سب ہی کو کافی کمال کی کرائم تھریلر والی ہے اگر آپ کو فلمیں دیکھنا پسند کر دی یعنی کی اس طرح کی زونر والی فلم تو یہ فلم آپ کے لئے دیفنیلی مست وائس فلم رہے گی فلم کو دیفنیلی وائس کرے گا دوستو مووی کافی بڑیا فلم ہے بات کرے اگر آج اس فلم کی آئیم ڈی وی ریٹنگ ہے تو اس فلم کو جو آئیم ڈی وی ریٹنگ ہے طرف سے سکس پین آئین آوٹوز ٹین کی ریٹنگ ملی ہے جو کی کافی بڑیا ریٹنگ مانی جاتی ہے وہ اس فلم کو آڈینٹ کے حساس کردکس کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسند آئے تھی بات کرے اس فلم کی ہندی ربنگ کی اس فلم جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروا ہے زی انٹرٹینمنٹ موویز پرائیبٹ لیمیٹیڈ نے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم آپ کو نیٹ پر ابھی دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکسن پڑیا پھر اگر آپ لوگ ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم آپ کو زی سنما پر دیکھنے کو مل جائے گی نمبر تین نمبر تین پر فلم آتی ہے تھیرو دا تھیرو دی زی انٹرٹین میں ریلیز ایک رومنٹک ڈراما رومنٹک لوی سٹوڈی فلم تھی اسمو گلی رول میں سپر سٹار دنوس این سائیہ سنگھ این کروناس اسمو کی شخص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو دراما رومنٹک لوی سٹوڈی فلم ہے اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو آپ اسمو کو دیفتلی واج کریں گے اس فلم کو جو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے بھی کافی دمدار کی ریٹنگ ملی ہوئے ہیں سکس پینٹری آوٹ آف سٹین کی اور بات کرو اس فلم کی ہندی ربنگ کی اس فلم کو جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے الٹرا موویز نیٹورک نے اور اس فلم کی ہندی ربردن کا ٹیل کا نام رکھ ہے آتنگ کی آتنگ تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر آفیس سے لے دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر چار نمبر چار فلم آتی ہے سٹائل کینگ زکدوار سولہ میں ریلیز ایک لیو سٹوڈی رومنٹک ڈراما کومیڈی ایکشن مووی تھی اس مکلی روم میں گنیز راما یا ان سیدھو اس مکلی سرخاص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو بہت اچھی ایکسنٹ کے ساتھ کافی کمال کی رومنٹک دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس مکلی باز کریں کہ دوستو آورال فلم کافی امیزنگ فلم ہے بات کر اس فلم کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ہے تو اس فلم جو آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے طرف سے 6.9 آف ٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہے جو کی کافی امیزنگ ریٹنگ مانی جاتی ہے بات کر اس فلم کی ہندی ربنگ کی تو دوستو اس فلم جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروا ہے یہ سیلیکٹ فلکس مووز پرائیوٹ لیمیٹیڈ نے اور اس مکو سیم ٹائل کے ساتھ ہی ڈپ کروائے گا تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس مکو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم آپ کو سر مووز کے نیٹورک کی یوڈیوپ چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ اس مکو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک پل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن پر نمبر پانچ نمبر پانچ پر فلم آتی ہے چورو لیے سائن فکشن میسٹری تھریلر ڈراما سسپنس فلم تھی اس مکو کلی رول میں آپ کو نظر آئیں گے جوسپ این وینیہ فورٹ جیسو جورج اس مکو کلیسر خاص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو خاص کر ساؤت کی میسٹری سائن فکشن والی ہے اگر آپ کو فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ اس مکو دیفنیلی باز کریں گے دوستو مووی کافی امیزنگ فلم ہے بات کرنا اس فلم کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ہے تو اس فلم جو آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے طرف سے سیون پین فور آفٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں فلم آپ کو آفیس حلی سونی لیب ایپ پر دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکپسن پر دوستو نمبر چھے نمبر چھے پر فلم آتی ہے دریام زگتہ سترم ریلیزک ایکشن رومنٹک ڈراما لوی سٹوڑی مووی تھی اسمو کی لیڈرول میں ازہرہو عدیتی پرباکر اینڈ زی زگدیس اسمو کی لیڈرول خاصے میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سب ہی کو کمال کی ایکشن کے ساتھ ایک بہت اچھی ایک رومنٹک لوی سٹوڑی ٹائپ لوی سٹوڑی دیکھنا پسند کرتے آپ اسمو کو ڈیفن لیواز کرے گا دوستو آورال مووی کی اسٹوڑی کافی امیزنگ ہے بات کرے اس فلم کے آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے طرف سے سکس پین فور آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہوئے ازہو کی کافی اچھی ریٹنگ مانی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ فلم آڈینس کو ابھی کافی زیادہ پسند آئے تھی تو بات کرے اس فلم کی ہندی ربنگ کے تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جو ہندی دبنگ کمپلیٹ کروائی ہے آرکی ڈی ڈگل اسٹوڈیو نے اور اس فلم کو سیم ٹائٹل کے ساتھ یوڈیو پر آفیس لی اپلوڈیٹ کیا گیا ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر ساتھ دوستو نمبر ساتھ پر فلم آتی ہے آرکی ایسی میرو زخداد رکھی اس مرے لیز ایک ڈراما ایڈوینچر کومیڈی مووی تھی اس مکلی رول میں ہے انیش انڈ شنکتی بٹ اس مکلی سوگاس میں آپ سبی کو دیکھنوں کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سابی کو ساوت کی ایک فینٹیسی ڈراما ایڈوینچر فلم ہے اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس من کو دیکھ سکتے وہ ایسے کی فلم کی اسٹوڈیک ایوریس ٹائپ کی ہے بات کر اس فلم کی آئیم ڈی وی ریٹنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کجھ آئیم ڈی وی ریٹنگ کی طرف سے 7.6 اوٹو سٹین کی ریٹنگ ملے زخ کی کافی بڑی ہے ریٹنگ مانی جاتی ہے بات کر اس فلم کی اندر ربنگ کی اس فلم کجھ اندر ربنگ کمپنیر کروائی ہے سر موویز نے اور اس مکو سیم ٹائل کے ساتھ آپ کو یوڈیوب پر آفیسلی دیکھنے کو مل جائے گی تو فلم کو واش کرنا چاہتے ہیں تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرسل پر آتی ہے تھٹی روزولو پریمی چندم زخدوہ در اکیس میں ریلیز ایک لیو سٹوڈی ڈراما رومنٹک لیو سٹوڈی کومیڈی فلم تھی اس موکلی رول میں آپ کو نظر آئیں گے پردیپ این امریتہ ایر این ہائیپر آدی اس موکلی سرخاصے میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سب ہی کو کافی کم مال کی کہہ سکتے ہیں لبی سٹوڈی رومنٹک ہیں بہت اچھی ڈراما دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کے لئے نیکس لیو کی فل دینے والی مووی رہ گی دوستو مووی کی سٹوڈی کافی اچھی ہے یہ فلم آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی اگر آپ اس فلم کو واج کریں گے تو بات کرے اس فلم کی آئیم ڈیو وی ریٹنگ کی طرف سے 7.9 out to 10 کی ریٹنگ مل ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مووی کی کنٹنٹ کتنی امیزنگ ہو سکتی ہے بات کرے اس فلم کی ہندے دبنگ کی اس فلم کو جہ ہندے دبنگ کمپلیٹ کروا یہ امازن پرائیم ویڈیو اس نے اور اس فلم کو سیم ٹائلن کے ساتھ اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم آپ کو آفیس لی امازن پرائیم ویڈیو پر ایپ پر دیکھنے کو مل جائے گی یا پھر نیٹ پر بھی اویلیبل ہے تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کو دسکرپسن نمبر نو نمبر نو فر فلم آتی ہے عالا ویکنٹا پورا مولو جو کہ 2020 میں ریلیز ہو ایک ایک ایکشن رومنٹک ماسٹر فیس تھریلر ڈراما کامیڈی فلم تھی اس موگلی رول میں تھی اسٹائل سٹار اللو اردن پوزا ہیگر نویتا اس موگلی سرغاز میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی آئیم ڈیوی ریٹنگ ہی تو اس فلم کی آئیم ڈیوی ریٹنگ کی طرف سے 7.3 آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی تھی جو کی کافی بڑیا ریٹنگ مانی آتی ہے تو جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ یہ فلم تھیٹرز میں ریلیز ہونے والی تھی چھبیس تاریخ کو لیکن کچھ اس اس کے قارن یہ فلم آپ کو ڈھینچیک ٹی بی چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو جی ہاں دوستو یہ فلم آپ کو چھے فرواری کو ڈھینچیک ٹی بی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی آفیشلی آپ اس فلم کو دیکھنے کے لئے کتنا ایکسائٹڈ ہے یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمبر دس دوستو نمبر دس فلم آتی ارجونا فلا گنا جو کی دو آدر اکیس میں ریلیز ایک رومنٹک لیو سٹوڑی کومیڈی ڈراما تھریلر فلم تھی اس میں کلی رول میں سری ویسنو این امریتہ آئیر اس میں کلی اس رغاز میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر بات کر اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو دوستو اس فلم کچھ آئیم ڈیو ریٹنگ کی طرف سے سیبن پائن فور آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہے وہ ہی اس فلم کو آڈینس کو بھی کافی زیادہ پسند آئی تھی کرٹکس کے طرف سے بھی کافی اچھے ریسپون ملے ہوئی تھی پوزیٹیو ریویوز پر اس فلم کو ملی تھی تو جی ہاں دوستو بات کر اس فلم پر ڈیجیٹل رائز پرچیس کیا ہے آہا اوٹی ڈی پلاتفرم نے یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی آہا کے اوٹی ڈی پلاتفرم پر 26 تاریخ کو جی ہاں دوستو 26 تاریخ کو آف اس فلم کو آہا کے اوٹی ڈی پلاتفرم پر جا کر واج کر سکتے ہو سب تاریل کے ساتھ بات کر ہندی کی تو ابھی تک کوئی اس فلم کی ہندی روینگ سر ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ نکل کر نہیں آیا جیسی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہندی روینگ سے جوری تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ہمارا چلل پر مل جائے گی سو دوستو آج کی ہمارا ویڈیو یہی تک تھا ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے اس ویڈیو کو لائکن شہران چین کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تب تک لئے بین ٹکر ملتے ایک نیکس ویڈیو میں تو جی ہاں دوستو اگر آپ ابھی تو اس ویڈیو کو واش کر رہے تو آپ کے لئے ایک سرپرائز فلم رہنے والی ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ لوگوں کو نیچرل سار نانی کی سیام سنگھ روی فلم کو اگر آپ لوگ واش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ٹیلگرام چین کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے اپڈیٹ آپ کو مل جائے گی